ہم نے شروع سے یہی جو ہے سننا ہے کہ الطاف حسین اگردار ہے گردار ہے گردار ہے لیکن اب جو حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے اس کے بعد اب مجھے نہیں لگتا کہ الطاف حسین اگردار وہ بلکل ٹھیک ہیں میں سپورٹر عمران خان کا ہوں لیکن جو ہے جو ہے اب لگتا کہ الطاف حسین بھائی جو ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہیں اور ہماری فوج جو ہے نا اس نے ہمارے ملک کو اس تحج تک پرچا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ بات کرنے پر مجبور رہے ہیں جی بجب فرمایا آپ نے عویز بھائی بات یہ ہے کہ یہی پروپیگنڈا ہے جسے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس میں ایک میجر پارٹ پاکستان کی آرمی یعنی پاکستان کی آرمی کے جنرلز ہیں ٹھیک ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں نیگیٹیو میں اور اس کو اس کو ایک طریقے سے جو علتہ حسین بھائی کی کتاب ہے اس کا نام ہے سہ جیتی حکمت عملی اس میں علتہ حسین بھائی نے بریف لی یہ لکھا ہے کہ یہ کریکٹر اسیسی نیشن ہوتی ہے جو ان کی طرف سے کی جاتی ہے تو یہ کریکٹر اسیسی نیشن جو کرتی ہے پاکستان کی فوج میڈیا کے ذریعے تو اس میں اس طرح کے پروپیگنڈے کے جاتے اور یہ پروپیگنڈے اس وقت ہوئے ہیں جب پاکستان میں پی ٹی وی ایک چینل ہوا کرتا تھا یہ پروپیگنڈے اس وقت ہوئے ہیں جب لوگ اخبارات مخصوص اخبارات ہوتے تھے ان کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ کراچی کتنی بار گئے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا میں یقین کریں ایک دفعہ بھی نہیں گیا کراچی میں میں بائی پروپیشنیل ایک جو انہا جنرلسٹ ہوں موسیقی